بسم اللہ الرحمن الرحیم تو روتے تھے کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی فرمایا نہیں مجھے یاد آرہا ہے میری پھوپی زینب میری پھوپی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی میں نے پوچھا پھوپی امام آلے میں غیر مولما ہے آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہے فرمانے لگے فرمانے لگی زینب کھانا اتنا کب ہوتا ہے میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں باہر دیتی بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی عجر و کمل اللہ خدا کسی غم میں نہ نولائے جب بازار میں نکلتے تھے نا امام خساب خسائی گوش پہ کپڑا ڈال دیتا تھا خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوش پہ کپڑا کیوں ڈال دیا تو کہتا تھا وہ دیکھو زہر العابدین آ رہا ہے وہ گوش کو دیکھ کر روئیں گے ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوش کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں فرمانے لگے کربلا میں گوش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے عجر و کمل اللہ عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا سنیں گے عزدہ دارو عجب نہیں امام سجاد کو مولا باز کا لاشا یاد آتا اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا کیونکہ حضرت عباس کی وسیعت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے عباس اٹھ کے بیٹھے گا تو سو تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا اللہ اکبر اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت تطا فرمائے جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھئے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے جس کا قد اتنا بڑا تھا جس کا قد اتنا اونچا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہیں مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں تو لاشا ڈھلک جاتا تھا چٹائی میں لپیٹ کے کٹھڑی بنا کے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ میرے مولا عباس کو دفنایا منحال آئے مولا سجاد کی خدمت میں مولا کب تک روئیں گے شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تھکیں گے نہیں حضرت ارو مجھے دو منزلیں لینی ہیں ابن عطیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی رخص اور ترب کی آوازیں سنی میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے کہنے لگا کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے ابن حطیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخطرات ہیں کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں مگر ان کی زبان پر مسلسل تصویر کے جملے ہیں شکر کے جملے ہیں وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار و ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں میڑیاں گردن چھکائے آگے آگے چل رہا ہے میں ان کے خرید گیا میں نے کہا تم نے کیا دیا تھا کربلا میں تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن اتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کامنے لگے یہ میرے نام سے مجھے جاتے ہیں یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں کہ میں علی ابن الحسین زین العابدین میرے ہاتھ کام گئے میرے پیر کامنے لگے مولا حسین کہاں ہے کہ وہ جو نیزے کی انیب قرآن کی تلاوت سر کر رہا وہ مولا حسین کا سر ہے ایک مرتبہ کہ مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں فرمایا اللہ اللہ اکبر فرمایا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں کہنے لگا مولا دو ہزار درہم میرے پاس ہے فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لیا ابن اتیبہ کہتا ہے میں ایک ہزار درہم سے چادریں لے کر آیا میں نے بی بیوں کو چادریں تقسیم کی مگر کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار لوگ آئے سروں سے چادریں اتارنے لگے واہ جابہ واہ جابہ کے نوحے بلند ہوئے میں حضرت کی خدمت میں آیا مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں حضرت نے فرمایا یہ لوگ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیزوں کی انیوں پر سر ہیں یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں انہیں پیسے بانٹو ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں میری پھوپی کی طرف کا میری بہنوں کی طرف کا دیکھیں ابنہ اتائبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا کچھ سر آگے گئے کچھ سر آگے نہیں گئے اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر بارا پتھر کا لگنا تھا حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا میں نے تلوار نکالی اب اس سے پرداشت نہیں ہوا تو امام سجاد کی آواز آئی ابنہ اتائبہ تلوار رکھ لو تلوار نہ نکالو تم سے ایک پتھر پرداشت نہیں ہوا ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں ہمیں دربارے شام میں جانے تو مولا کو حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا زہر کا اثر مولا سجاد کے بدن مبارک میں ہے امام محمد باقر کو بلا کر کہاں باقر کچھ وسیعت سن لو اور اے میرے لال یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے امام باقر نے فرمایا بابا میں تین سال کا تھا فرمایا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا اب مولا کی شہادت قریب ہیں امام محمد باقر سے مصائب سن رہے ہیں بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا فرمایا بابا میں نے دیکھا بس یہ جملہ کہا اور آخری جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی امام زارو قطار رو رہے ہیں امام باقر فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر آوازائینا للہ آوازائینا